کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر اور جب امام قرارت کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب امام کہے ولو والین تم آمین کہو تو اس میں تو کلیر ہو گیا کہ کس قرارت میں خاموش رہنا ہے اور امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ حدیث ابو ریرہ بھی روایت کر رہے ہیں ابو ریرہ تو کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے صورت الفاتحہ کو تو خاموش رو اور جب ولو والین تو آمین وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرارت کا ذکر ہے فاتحہ کا نہیں ہے سرکار قرارت کا ذکر ہے تو فاتحہ کا ہی ذکر ہے کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب امام قرارت کرے تو خاموش ہو جاؤ اور جب ولو والین کہے تو آمین کو سمجھ آئی تو یہ فاتحہ اور نہ سمجھ آئے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی قرارت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے قرارت سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد والی بھی ہے پیشے گئے رہ گیا تو عضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقید ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں سکتوں میں میں جتنی بار نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ سکتے کرتا ہوں فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی محالفت شروع کر دیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب وہ اس شکل میں پڑھ جاتے ہیں اہلِ حدیث بہرانگی ہوتی ہے اہلِ حدیث کہتے ہیں یہ تو مکی آئیت ہے یہ مدنی کا وہی والی بات جو بریلیوی کہتے ہیں اہلِ بوتاں دے بارج اہلِ بزرگوان تے کیوں لاتی اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ امام نسائی نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ آیت لیا ہے اور اس کا فام بیان کی ہے کہ یہ جنرل آیت ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا اور اس سے بڑھ کر جز القرآن میں امام بخاری نے جو اپنے کومیٹس کی ہیں 36 نمبر حدیث کے کونٹیکسٹ میں اس میں ضعیف کا حکم لکھا رہا ہے وہ ضعیف ان اقوال کو کہہ رہا ہے لیکن جو خود لکھ رہے ہیں وہ تو ضعیف نہیں ہے نا یعنی میں کسی کی بات کوٹ کروں تو اس میں تو حکم لکھ سکتا ہے لیکن جو میں خود بیان کر رہا ہوں وہ تو میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں نا تو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں جز القرآن میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور حدیث کہہ رہی ہے بخاری مسلم کی لَا صَلَاطَ لِمَلْنَمْ يَكْرَابِ فَاتِحَةِ الْقِتَابِ کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز درست نہیں ہے تو امام بخاری اس پہ خود کومیٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی کرنا ہے امام بخاری کو اتنی پتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور نماز مدینہ میں آئی ہے حالانکہ اللہ کے بندوں نماز تو مکی میں بھی تھی پانچ نمازوں کا شیڈیول مدینہ میں ہے نماز تو نبیل اسلام پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں عدیث نہیں ہے ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ستر سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے کیم اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہے تو میں اپنے اونٹ چلاتا ان کے جگر جنا دیتا اس شخص تک پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے تو نبیل اسلام تحجد میں قیام اللیل میں قرآن کرتے تھے صحابہ اکرام اسے یاد کرتے تھے اور دو تہائی قرآن تو اہی مکی ہے ایک تہائی مدنی قرآن ہے صحابہ اکرام نے مکی میں قرآن کیسے یاد کیا تھا نبیل اسلام کے پیچھے وہ پڑھتے تھے صورت المزمل میں آیا نبیل اسلام رات میں بعض اوقات دو تہائی رات بعض اوقات آدھی رات بعض اوقات ایک تہائی رات قیام کرتے تھے صحابہ اکرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے تو بالکل کلی ہے رہے وہ کہتے ہیں نی جی وہ ابودعود میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو مجھے لگا میری کے راست سے کچھ چھین دیں اس سے آپ نے یہ نزل کیسے نکال دیا کہ نبیل اسلام نے یہ کہا ہے کہ فاتحہ میں مجھ سے چھین لیا کرو فاتحہ کی آپ نے ترغیب دلائی یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ بڑھو نبیل اسلام ہر آیت کے بعد ایک وقفہ کرتے تھے نبیل اسلام رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے تو عزت ابو رہرہ کی وہ بات یاد رکھیں ان سکتوں کو غنیمہ جانگا اور بلکہ جز القرام ہے امام بخاری نے نکل کیا ہے کہ ہمارے سلف تابعین کے حوالے سے کہ وہ سکتے کیا کرتے تھے اور امام انشور کرتا تھا کہ پیچھے والے ان سکتوں میں قرآن سور فاتحہ پڑھنا قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کوئی نہیں ہے اور سن لینا کافی ہے اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ افضلیت ہے اگر کوئی امام سکتے نہ کرے امام کی قرات سور فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے that's all سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں فرض ان میں سے چھے صرف جہرن ہیں گیارہ سرن ہیں عشاء کی آخری دو سرن زور کی چار کی چار سرن اثر کی چار کی چار سرن اور مغرب کی آخری ایک سرن زیادہ نماز تو ہی سرن ہے اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے بلکہ سن ابن ماجہ میں عدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سور فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے یہ نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھ کے خموش ہو جانا ہے بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں نہ جتنا قرآن یارہ پڑھتے جائیں ہاں کیوں بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی زور اثر کی جو پہلی دو رکھتے ہیں ان کا قیام تیس آیات کے برابر ہوتا تھا سور فاتحہ کے بعد تیس آیات تو صحابہ اکرام وہ تیس آیات میں خموش ہی رہتے تھے نہیں پڑھتے تھے قرآن اور آخری دو کا قیام پندرہ آیات کے برابر ہوتا تھا مراد آخری دو میں بھی سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم بساوقات فرض کی آخری دو رکھتوں میں سور فاتحہ پہ ہی اکتفاہ کرتے تھے سورت نہیں ملاتے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہے نبی علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات جو قرآن پڑھتے تھے ایک دو آیتیں اوچی بھی پڑھتے تھے زور اثر میں تاکہ ہمیں پتا چال جائے کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کرنے ہیں ایک ایک چیز موجود ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا برباد ہی تو اٹھے بزرگانے کیتا ہے اللہ دو بندے ہو صرف بخاری مسلم اتنی اتنی ٹینیس ڈیٹیل موجود نے میرے سے پہلے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیان کرے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا قیام کس طرح کا ہوتا تھا کتنی آیات اس میں پڑھتے تھے لنٹھ کتنی ہوتی تھی ایک ایک چیز ہاں باقی جو جہرن ہے اس میں آپ سنیں آپ کا سننا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے اور اگر آپ لیٹ شامل ہوئے ہیں اور آپ نے فاتحہ نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو ریلیکس کیا ہے وہ امام کا پڑھنا آپ کے لئے کافی تھا ایون آپ اگر رکوع میں بھی مل گئے ہیں تو رکت شمار ہوگی امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جہرن والا اس میں اگر تھوڑا سا کوئی تفرد بنتا ہے نا تو وہ امام بخاری کے ورنہ باقی سارے سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں شیعہ کے نزدیک بھی جارن نمازوں میں آپ نے سن لیا تو کافی ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اہل سنت میں بھی چاروں امام قائل ہیں امام انیفہ امام شافی امام آمیر امبل امام مالک جو بڑے امام ہیں کہ رکوع میں ارکت مل جاتی ہے علماء عرب سارے قائل ہیں یہاں پہ اہل ادیس کی اکثریت قائل نہیں ہے لیکن اہل ادیس میں بھی لوگ قائل ہیں رہ گیا جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے اس کے اوپر آلموسٹ اگر میں دعویٰ کروں نہ کہ اجماع ہے کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ وہ امام کے بیچے فاتحہ پڑھتے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی امام کا پڑھ لینا بھی کافی ہے لیکن میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں یہ تو کبھی مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جہرن میں بھی آپ نے دب کے رکھنا ہے ہاں اس اکسٹریم پہ تھا امام ریفا کے نزدیک نہ سرن میں پڑھنا نہ جہرن میں لیکن یہ غلوب پہ مبنی ہے امام مالکہ موقف پرفیکٹ ہے الحمدللہ اور وہ یہی ہے کہ جہرن میں سننا کافی ہے اور سرن میں آپ نے پڑھنا بھی ہے